فلم نائنٹی ٹو کے ساتھ حاضر ہو میرا سلام قبول کیجئے اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سکا لیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو سکے ہمارے معلوماتی اور دلچسپ فلمی ویلوگز دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں لکمان ہماری فلم انڈسٹری کے مامار اور مایاناز فلم ڈائریکٹر تھے انہوں نے یادگار اور امدہ فلمیں تخلیق کی جن کو آج بھی پورے ذوکر شوق سے دیکھا جاتا ہے اگرچہ انہوں نے کم فلمیں بنائیں مگر ان کے بے مثل کام کی وجہ سے فلمی تاریخ میں ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے انہوں نے انیس سو بائیس میں دہلی کے ایک تجارت پیشہ گرانے میں آنکھ کھولی بعض حضرات ان کی جائے پاداش جلندر کو قرار دیتے ہیں ان کا گرانہ اردو زبان سمجھتا اور بولتا تھا اس لحاظ سے ان کی مادری زبان اردو تھی ان کا مقمل نام لکمان احمد تھا لیکن جب فلمی دنیا میں آئے تو لکمان کے نام پر ایک تفاقیہ حصول تعلیم کے دوران ہی جب انہوں نے سنما میں فلم دیکھی تو فلم میکنگ میں دلچسپی لینے لگی انہیں محسوس ہوا کہ ان کے اندر ایک ادھاکار بھی موجود ہے جو فلموں میں بہتر انداز میں قردار نگاری کر سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شوق اور اشتیاق میں اضافہ ہوتا گیا اس زمانے میں بمبئی ہندوستان کا فلمی مرقصہ وہ گھر سے کچھ کرنے کا مصمم ارادہ لیے نکلے اور بمبئی کے فلم نگر میں آگئے جہاں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز ہدایتکار اور ادھاکار سہرہ موڈی کے فلمساز ادھارے منروہ مووی ٹون سے کیا پھر فلمسازوں ہدایتکار اور ملقہ ترنم نور جہاں کے سابق شوہر سید شاقت حسین رزوی کے اسسٹنٹ بن گئے بمبئی کے فلم نگر میں انہیں فلم میکنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا انہوں نے اپنے دور کے بڑے فلم میکرز اور تقنیق کاروں سے رہنمائی حاصل کی وہ ایک خوش مزاج اور دوست نواز شخصیت کے مالک تھے اس لیے انہوں نے بمبئی میں اپنا وسی خلقہ احباب بنا لیا اسی زمانے میں ممتاز بھارتی ادھاکار دلیب کمار سے بھی ان کے ذاتی اور گہرے مراسم قائم ہو گئے جو مرتے دم تک قائم رہے دلیب کمار کو سید شاقت حسین رزوی کی فلم جھگنو میں نور جہاں کے مقابل ہیرو کاسٹ کرانے میں لکمان کا بہت بڑا کردار تھا فلم سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ لکمان نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انیس سو چھالیس میں بہاسیت ایک مکمل اور خود مختار ادھاکار کے طور پر ہم جولی کے نام سے پہلی فلم تخلیق کی جس میں نور جہاں نے مرکزی کردار ادا کیا اس سے قبل کہ وہ کوئی اور فلم تخلیق کر پاتے ہندوستان تقسیم ہو گیا اور مسلمانوں کا الگ وطن پاکستان مارز وجود میں آ گیا جس کے نتیجہ میں لکمان احمد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان چلے آئے اور لاہور میں مستقل سکونت اختیار کر لی ان دنوں فلم دنیا سے وبستہ چند چیتا چیتا شخصیات نے نوزائدہ ملک کی فلم انڈسٹی کی داگ بیل ڈالی اور فلم سازی کے منصوبے ترتیب دینا شروع کیے ان میں لکمان صفحے اول میں نظر آئے انہوں نے سب سے پہلے شاہدہ کے نام سے ایک سوشل فلم بنانے کا اعلان کیا جس کی کہانی ممتاز عدیب حقین احمد شجاہ نے لکھی جن کو مقالموں کی زبان ان کے بیٹے انور قبال پاشا نے دی یہ ان کی بھی پہلی فلم تھی شاہدہ کے فلم ساز ایم اکبر شاہ تھے ہدایتہ لکمان نے انڈو امریکن پکچرز کے بینر طلعے بنائی جانے والی اس فلم کے ٹائٹر رول کے لیے شمیم کا انتخاب کیا یہ وہی اداقارہ شمیم تھی جس نے بعد میں انور کمال پاشا سے شادی کر کے فلم دنیا کو چھوڑ دیا اسی طرح ہندو فلم ساز دیبان سرداری لال نے تیری یاد کے نام سے ایک اردو فیچر فلم بنانے کا اعلان کیا جس کی ڈائریکشن کے لیے داؤد چاند کو لے کر فلم بنانے کا آغاز کر دیا ادھر لکمان سست روی سے اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگے اور ادھر سرداری لال اور ان کی ٹیم نہایت سرگرمی سے تیری یاد کے پروجیکٹ کو آگے پڑھانے لگے غالباً ان کے پاس مطلوبہ سرمایہ موجود تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فلم جلد مکمل کرنے کے بعد اسے سات اگست انیس سو اٹالیس کو عید الفطر کے موقع پر نمائش کے لیے پیش کر دیا اس طرح تیری یاد نے پاکستان میں بنائی جانے والی پہلی فلم کا اعزاز حاصل کر دیا جبکہ لقمان کو شاہدہ کو مکمل کرنے میں مزید سات ماہ کا عرصہ لگا بلاخر شاہدہ کو بھی جمعہ اٹھارہ مارچ انیس سو انچاس کو سینما سکرین کی زینت بنا دیا گیا جو پاکستان میں تیار کی جانے والی دوسری فلم قرار پائی شاہدہ کو بھی تیری یاد کی طرح عوام نے پسند کیا کہتے ہیں لقمان فلم میکنگ کے معاملہ میں سس روی کے عادی تھے جس کی وجہ سے انہیں مقابلہ میں بنائی جانے والی فلموں کے لیے موضوع فلم ڈائریکٹر تصور نہیں کیا جاتا تھا اس کی مثال انیس سو پچپن میں ایک ہی کہانی پر بنائی جانے والی دو فلموں میں سے ایک فلم لخت جگر ہے جس کے ادایتکار لقمان تھے جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے شاہدہ کے بعد لقمان کو اگلا پروجیکٹ اردو فلم محبوبہ بنانے کا ملا یہ فلم ساز شریف ملک اور شوقت شیخ کی مشترقہ پیشکش تھی محبوبہ کی کہانی احسان بھیہ نے لکھی سیف الدین سیف قتیل شفائی اور تنویر نقوی کے لکھے گیتوں کو ماسٹر انیت حسین نے دل فریب دھنے دی فلم کے نمائع اور مرکزی قرداروں میں شمی سنتوش کمار آشا پوسلے یاسمین اور نظر کو کاسٹ کیا گیا جب کے بعد میں پنجابی فلموں کے مقبول ہیرو بننے والے اکمل ایکسٹرا کے طور پر شامل ہوئے تکمیل کے بعد محبوبہ کو انیس سو تریپر میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا دیکھنے والوں نے لکمان کی اس تخلیق کو بھی پسند کیا جس کی وجہ سے فلم نے سینما گروہ میں درمیانے درجے کی کامیابی حاصل کی دو فلموں کی کامیابی کے بعد لکمان کا فلمی دنیا میں ایک اچھے کامیاب اور ماہر فلم ڈائریکٹر کا امیج بن گیا لیکن انہیں پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے ہمیشہ مشکل انسان سمجھا گیا جس کی وجہ سے ایک آدھ فلم ساز کے علاوہ کسی دوسرے فلم ساز نے ان کو دوبارہ فلم بنانے کی دعوت نہیں دی تاہم انہوں نے ذاتی طور پر بھی چند یادگار اور لا جواب فلمیں بنائیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا فلم ساز شیخ محمد لطیف ادایت کا لکمان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ان سے اپنے لیے ایک فلم بنوانے کا ارادہ کیا جلدی انہوں نے بابا عالم سے اپوش سے پتن کے نام سے ایک پنجابی کہانی لکھوائی جس کو مقالموں کی زبان دینے کی ذمہ داری احمد راہی کو دی گئی یہ حسن و عشق برمبنی ایک امدہ کہانی تھی جس پر پنجابی فلم بنانے کے لیے لکمان کی داریکشن کا انتخاب کیا گیا شیخ محمد لطیف کے اس فیصلہ پر فلمی دنیا کی اکثر سرقردہ شخصیات حیران ہوئیں کیونکہ لکمان مادری طور پر اردو سپیکنگ تھے انہیں پنجابی بولنا بالکل نہیں آتا تھا ان کے خیال میں پنجابی معاشرت سے دوری کی وجہ سے لکمان پتن کی کہانی کی ضروریات کو کما حقا طور پر سمجھ نہیں پائیں گے فلم ساز کو یقین تھا کہ وہ اس سے بہتر طور پر انجام دے پائیں گے اس مخالفت کے ماحول میں لکمان نے اس فلم کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا فلم کے مرکزی قرداروں میں مسرط نظیر اور سنتوش کمار کو کاسٹ کیا گیا پتن کی اکس بندی کا احتمام مسلم تان لاہور میں اچھرا نہر کے کنارے واقعہ ایک فلم سٹوڈیوز میں کیا گیا ایک روز لکمان احمد نے نہر پر فلم کے چند سین فلمانے کا انتظام کیا جس کے مطابق فلم کی ہیروین مسرط نظیر کو پنجابی مٹیار کے لباس کرتا اور لاچے میں ملبوس رات کے وقت پانی میں اتر کر جل پری کی طرح اٹھکلیاں کرتے اکس بند کرنا تھا یہ سردیوں کے دن تھے جب رات کو شوٹنگ شروع کی گئی تو مسرط نظیر اس سردی میں نہر کے پانی میں اکیلے اترنے سے کترانے لگی اور لکمان کے سامنے مختلف ہیلے بہانے اور تابہلے پیش کرنے لگی مگر لکمان نے اس کو ہر طرح سے مطمئن کیا جب سین سٹارٹ ہوا تو مسرط نظیر نہر کے پانی میں اتر کر کھڑی ہو گئی لکمان کی آواز گونجی مسرط پانی کے ساتھ آگے اٹھکے لیا کرتے ہوئے بڑھو مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی اسی طرح فلم یونٹ کے کسی فرد نے مسرط نظیر سے کچھ فاصلے پر نہر میں تیرتی ہوئی کسی شیع کی طرف اشارہ کیا جس کو غور سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مسرط نظیر کا لاچہ تھا جو پانی میں کھل جانے کے بعد اس کے جسم سے الگ ہو چکا تھا اور وہ بیچاری شرمندگی کے باعث پانی میں ساکت کھڑی تھی اس صورتحال پر فلم یونٹ میں کہہ کہہ پھوٹ پڑے معروف مسنف فلم ساز اور عدیتکار علی سفیان افاقی کے مطابق مسرط نظیر کو شیخ محمد لطیف نے فلمی دنیا سے متعارب کرایا تھا اور انہی کے اسرار پر مسرط کے والد خواجہ نظیر نے بیٹی کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت دی یہ بات درست نہیں انور کمال پاشا نے انہیں سب سے پہلے اپنی فلم قاتل میں متعارف کرایا اور انہوں نے مسرط نظیر کے والد کو مسرط کے کام کرنے پر قائل اور راضی کیا اور اس سلسلے میں وہ اور ایم ایس ڈار ان کے گھر پر بھی آتے جاتے رہے ہو سکتا ہے شیخ محمد لطیف بھی گئے ہوں بھار کیف مسرط نظیر کیسے فلمی دنیا میں آئی اس کا احوال ہم مسرط نظیر پر اپنے بیلوگ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے رہے ہیں ان حقائق کو انور کمال پاشا نے خود اپنی یاد داشتوں میں بھی تحریر کیا تھا جو ایک بڑے اردو اخبار میں قسط وات چھپتی رہی اس سے ہمارا مقصد ریکارڈ کو درست کرنا ہے لکمان نے پتن کی تیاری میں اپنی بہترین صلاحیتیں اور توانائیاں سرف کی موسکار جیئے چشتی نے بھی فلم کے گیتوں کو لازوال میوزک دیا ان کے میوزک کا اپنا ایک الگ رنگ اور مزاج ہوتا تھا جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا تھا انیس سو پچپن میں جب پتن کو ریلیز کیا گیا تو اس نے مقبولیت اور کامیابی کے جھنڈے گار دیئے پنجابی فلم بینوں نے لکمان کی اس کوشش کو بہت پسند کیا یوں پتن سپریٹ ہو گئی اسی دوران ایور نیو پکچرز کے مالک آغا جیئے گل نے ایک بھارتی فلم وچن کی چربہ شدہ کہانی پر مبنی ایک اردو فلم لخت جگر بنانے کا فیصلہ کیا جس کی ڈائریکشن کے لیے انہوں نے لکمان کا انتخاب کیا لخت جگر کو نازم پانی پتی نے لکا جن دنوں آغا جیئے گل نے اس فلم کی تیاری کا اعلان کیا تو ادایتگار منشی دل نے بھی بھارتی فلم وچن سے ماخوص ایک کہانی خود لکھی اور قاضی عابد کو قائل کیا کہ وہ اس فلم کی تیاری پر سرمایہ کاری کریں تو انہیں بہت فائدہ ہوگا چنانچہ منشی دل نے لخت جگر کے مقابلہ میں حمیدہ کے نام سے فلم بنانا شروع کر دی دونوں فلموں کی کہانی ایک ہی تھی مگر چند ایک کے علاوہ اداقار مختلف تھے منشی دل لکمان سے تیز ترین ڈائریکٹر ثابت ہوئے اور انہوں نے لخت جگر سے پہلے حمیدہ تیار کر لی آغا جیئے گل اخراجات کے معاملے میں ذرا کنجوز تھے یا بروقت وسائل مہیا نہیں کر پاتے تھے جب لخت جگر مکمل ہونے کے قریب پہنچی تو لکمان کے آغا جیئے گل سے اختلافات پیدا ہو گیا جس کے نتیجہ میں وہ فلم حدوری چھوڑ کر الگ ہو گیا اس صورتحال پر آغا جیئے گل نے انور کمال پاشا کو بقیہ فلم جلد مکمل کرنے کی ذمہ داری دی اس طرح لخت جگر لکمان اور آغا جیئے گل کے اختلافات کا شکار ہو کر دیر سے مکمل ہوئی پہلے ریلیز ہونے کی بنیاد پر حمیدہ کو سپر اٹکا میابی ملی اور لخت جگر تاخیر سے ریلیز ہونے پر ناکام ہو گئے لخت جگر کے ذریعے لکمان نے فلمی دنیا کو حبیب کی شکل میں ایک خوبصورت اداکار دیا جو بعد ازاں اردو اور پنجابی فلموں کے مقبول ہیرو بنے لخت جگر کی ہیروین نور جہان تھی جس سے لکمان نے نہائیت اندہ کام لیا ان پر فلم آئی گئی نازم پانی پتی کی ایک لوری جون نور جہان خود ہی گائی چندہ کی نگری سے آجاری نندیا تاروں کی نگری سے آجا بہت پسند کی گئی حمیدہ اور لخت جگر انیس سو چھپر میں ریلیز ہوں لکمان کو لخت جگر کی ناکامی کے بعد کسی فلمساز نے فلم بنانے کے لیے نہ دی انہوں نے کچھ عرصہ تک انتظار کیا آخر اپنی ایک ذاتی اردو فلم آدمی کے نام سے بنانے کا اعلان کر دیا جس کے مصنف ایوب سربرخان تھے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی تھی جو ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے وہ اپنی غربت اور مفلسی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہمشکل فیکٹری مالک کو قتل کر کے اس کی لاش دریا برد کر دیتا ہے اور مشہور کر دیتا ہے کہ غریب فیکٹری ملازم مارا گیا ہے جبکہ وہ خود فیکٹری مالک کا روح دھار لیتا ہے لکمان نے آدمی کے ٹائٹل رول کے لیے اداکار حبیب کا انتخاب کیا ترحقیقت یہ ڈبل رول تھا یعنی فیکٹری ملازم اور اس کا ہمشکل فیکٹری مالک اداکار حبیب کو جب پہلی مرتبہ لخت جگر میں کاسٹ کائیا گیا تھا تو ایور نیو پکچرز نے مہانہ پانچ سو روپے ماہوار تنخواہ پر ان سے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ ایور نیو پکچرز کے علاوہ دو سال تک کسی دوسرے کے فلم میں کام نہیں کر سکیں گے وہ ان دنوں ماسٹرز میں پڑ رہے تھے اس عرصہ کے دوران ایور نیو پکچرز نے کوئی نئی فلم شروع نہ کی اور انہوں نے نہایت اتمنان سے انگلیش میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اور فاضل اردو بھی کیا لقمان حبیب کے مقابل اداکارہ یاسمین کو ہیرو ان کاسٹ کیا جس نے جذباتی اداکاری میں کمال کر دیا جو ایک بے بس ماں کے روپ میں پاگلوں کی طرح اپنے مردہ بچے کو زندہ کرنی کی کرشش کر دیا انیس سو اٹھاون میں جب آدمی کو ریلیز کیا گیا تو آبام نے اسے بہت پذیرائی بخشی اور فلم کامیاب ہو گئے اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے فلمساز بیغم ملک شریف نے اپنی تاریخی اور کاسٹیوم اردو فلم ایاز کی اداکاری کی ذمہ داری بھی لقمان کو دے دی جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر دیا بیغم ملک شریف کے شوہر ملک شریف ایک ممتاز فلمساز تھے جن کے انتقال کے بعد ان کی بیغم نے فلمسازی کا سلسلہ جاری رکھا ایاز افغان فاتح سلطان محمود غزنوی ان کے غلام اور گورنر لاہور ایاز کی زندگی پر مبنی ایک دلچسپ اور معلوماتی کہانی پر مبنی بائیو گرافیک الفلم تھی کہانی مرزا عدیب نے لکھی تھی لقمان نے ایاز کے کردار کے لیے اداکار خبیب اور سلطان محمود غزنوی کے کردار کے لیے برے صغیر کی پہلی ڈائمن جبلی منانے والی فلم قسمت کے مرقزی ویلن کا کردار ادا کرنے والے مشہور اداکار شاہ نواز کا انتخاب کیا لقمان نے خوبصورت اور پرشکو سیٹو کے ساتھ بیرونی اکس بندی کے ذریعے فلم کو انتھک بینس سے مقمل کیا جس کو انیس سو ساٹھ میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا فلم بینوں نے لقمان کی اس کوشش کو بھی بے حد پسند کیا اور فلم کامیاب ہو گئی انہی دنوں لقمان احمد کو نہ جانے کیا سوجی کہ انہوں نے ایک روسی ناول قرائم ان پنشمنٹ سے ماخوز قمال احمد رزوی کی لکھی کہانی پر فرشتہ کے نام سے ذاتی فلم بنانے کا فیصلہ کیا لقمان پختہ ارادے کے حامل انسان تھے جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے پھر حد المقدور اس کو کر گزرنے کی کرشش کرتے فرشتہ بھی ان کے اسی ارادے کی پیداوار تھی یہ ایک نیم آٹھ قسم کی فلم تھی جس سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی کہانی کافی بولڈ اور حساس جذبات پر مشتمل تھی فلم کی ہیروین یاسمین کو طوائف کے کردار میں پیش کیا گیا جو جسم فروشی کے ذریعے اپنے غریب خاندان کی کفالت کرتی ہے بلاخر فلم کا ہیرو اجاز اس کو اس دلدل سے نکالتا ہے لقمان نے فرشتہ کو موضوع کے اعتبار سے ایک بین الاقوامی فلم بنانے کی کرشش کی انیس سو اکسٹھ میں فلم ریلیز کی گئی تو فلم بینوں نے اسے پلکل پسند نہ کیا اور فرشتہ کو باکس آفس پر نقامی کا موگ دیکھنا پڑا اس نقامی اور مالی دھچکے کے بعد لقمان نے آرزی طور پر فلم سازی سے ہاتھ کھینچ لیا اس کے بعد کسی فلم ساز نے بھی انہیں اپنی فلم نہ دی دو اڑائی سال کے وقفہ کے بعد فلم ساز شیخ محمد لطیف نے لقمان کو اپنی دوسری پنجابی فلم ایک پردیسی ایک مٹیار بنانے کے لیے دی جس میں انہوں نے نغمہ اور اسد بخاری کو مین پیر کے طور پر لیا یہ ایک اچھی کرشش تھی مگر دیکھنے والوں نے اسے خاص پذیرائی نہ بخشی یہ فلم انیس سو چونسٹھ میں ریلیز کی گئی اس کے بعد انہیں پنجابی فلم واٹی بنانے کے لیے ملی جس کے فلم ساز بیغم ارشاد اور اے ملک تھے واٹی میں انہوں نے نیلو کو ہیروین اور سنتوش کمار کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جبکہ خود بھی ایک مہمان کردار ادا کیا اس سے قبل آدمی میں بھی وہ چند شارٹس پر مبنی کردار میں آ چکے تھے واٹی انیس سو سٹھ سٹھ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اس کو بھی قابل ذکر کامیابی نہ مل سکی اسی دوران فلم ساز میاں احسان نے لکمان کو اردو فلم محل بنانے کے لیے ہدایت کا مقرر کیا ملک حفیظ کے لکھی کہانی کا منظر نامہ اور مقالمے فیاض حاشمی نے لکھے لکمان نے زیبہ اور محمد علی کو مرخزی کردار دیئے انیس سو اٹھ سٹھ میں فلم ریلیز ہوئی تو اوسط درجہ میں کامیاب قرار پائی جو لکمان کے کیریئر کو نقامی کے بعد کامیابی دیکھنے کو بھی لی اسی سال ان کی ایک اور فلم پاکیزہ بھی ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے اداکارہ زیبہ کو اجاز کے ساتھ ہیروین کے طور پر پیش کیا چپکہ محمد علی ویلن کے روب میں زیبہ کا ریب کرتے دکھائی گئے اس فلم کے لیے سلیم اقبال کی دھن پر احمد راہی کا لکھا اور نو جہاں کا گایا یہ شاندار گیت تم تو کہتے تھے بہار آئی تو لوٹ آؤں گا لوٹ آؤ میرے پردیسی بہار آئی ہے بہت پسند کیا گیا پاکیزہ ایک رومنٹک کہانی پر خوبصورت فلم تھی جسے انور بٹالوی نے تحریر کیا تھا اس کے بعد لکمان نے فلم ساز کے طور پر دوبارہ قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا محمد احمد کے لکھی کہانی پر انہوں نے پاکستان میں بھی ہمجولی کے نام سے فلم بنانے کے لیے کمر قسلے جس کا منظر نامہ ڈاکٹر انور سجاد اور مقالمے قمال احمد رزوی سے لکھوائے انہوں نے درپن اور نیر سلطانہ کو روایتی جوڑی کے طور پر لے کر فلم بنانا شروع کر دی دیگر اہم کرداروں میں مصطفیٰ قریشی عدیب اور لہری کو لیا گیا اس فلم کا انداز انہوں نے بہت سست رکھا جو اکتاہٹ کا باعث بنا اور یوں یہ فلم کمزور فلم ثابت ہوئی دوسرا دیکھنے والوں نے نیر سلطانہ کو ہیرون کے طور پر قبول نہ کیا اس طرح انیس سو ستر میں ہمجولی ریلیز ہونے کے بعد ناقامی سے دوچار ہوئی اسی سال بطور ادایتکار ان کی تیارکاردہ فلم ساز اسغر علی بندوق والا کی اردو رومنٹک اور میوزیکل فلم افثانہ بھی ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے مرکزی کرداروں میں دیبا اور وحید مراد کو لیا فلم کے گیتوں کو عوام نے بہت پسند کیا جن میں تنویر نقوی کا لکھا اور مجیب عالم کا گھایا یہ گیت یوں کھو گے تیرے پیار میں ہم اب ہوش میں آنا مشکل ہے بہت مقبول ہوا فلم کو بھی اوسط درجہ کی کامیابی حاصل ہوئی اس طرح لکمان کے کھٹے میٹھے اور اتار چڑاؤ کے حامل فلمی کیریر نے پاکستان میں دو دھائیوں سے زائد کا عرصہ عبور کر لیا لیکن اب فلم بینوں فلم سازوں اور تخلیق کاروں کے مزاج نئے زمانے کے ساتھ تبدیل ہونے لگے گریلو کہانیوں کی جگہ ایکشن کہانیوں نے جگہ بنانے کے لیے انگڑائیاں لینا شروع کر دی یہ دور پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہترین دور تھا انہی دنوں سید شاکت حسین رزوی جو ملقہ ترنم نور جہاں کے سابق شوہر شانون فلم سٹوڈیوز لاہور کے مالک اور ہدایتکاری میں لکمان کے استاد تھے نے انہیں اپنی اردو فلم دنیا نہ مانے کی ڈائریکشن دینے کی ذمہ داری سونٹ دی اس فلم کی فلمساز کے طور پر انہوں نے اپنی بیوی یاسمین شوکت کا نام دیا جو کسی دور میں ایک مقبول اداکارہ اور ہیرون رہ چکی تھی دنیا نہ مانے کی کاسٹ میں زیبا محمد علی لہری سورن لطا اور الیاس کاشمیری کو شامل کر کے لکمان نے پوری توجہ سے فلم بنانا شروع کر دی فلم مکمل ہونے کے بعد انیس سو اکھتر میں ریلیز کی گئی تو فلم بینوں نے اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے کامیاب بنا دیا ہمجولی کی نقامی کا زخم مندمل ہونے پر لکمان نے ایک بار پھر فلم سازی کے میدان میں کوتنے کا فیصلہ کیا چونکہ لکمان کو لٹریچر سے ایک خاص انس تھا اس لیے اچھے موضوعات کو فلم بنانی کے لیے چنتے تھے اس مرتبہ انہوں نے ایک انگریزی افثانے سے مخوص کہانی پر اردو زبان میں پرچھائی کے نام سے فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے زیبا اور محمد علی کی جوڑی کو مرکزی کرداروں میں لیا کہانی کے مطابق زیبا کو ڈبر رول میں پیش کیا گیا فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ موسیقہ نشاد نے فلم کے ٹائٹل کے لیے مشہور زمانہ دھمال لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن کو خوبصورت انداز میں استعمال کیا پرچھائی کو انیس سو چوہتر میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر مطلوبہ نتائج نہ دے سکی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ فلم بینوں اور فلمسازوں کے مزاج تبدیل ہونے لگے تھے جس میں وقت گزنے کے ساتھ شدت آگئی اور کسی فلمساز نے لقمان سے فلم بنوانے کا رزق لینے کا نہ سوچا نتیجہ تن ان کو کوئی مزید پروجیکٹ میں لے کی امیر بھی نہ رہی تاہم انہوں نے خود کو فلمی دنیا میں ایک فلمی منٹور کے طور پر زندہ رکھا فلم انڈسٹی کی ترقی اور ترویج کی کوششوں میں عملی طور پر حصہ لیتے رہے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی فلمی دنیاوں کے نصف صدی کے تمام اتار چڑاؤں کا باخوبی مشاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے فلمی سند کے لیے ان کے خدمات کے اعتراب میں انہیں قومی ایوارڈ بھی دیا وہ قومی فلم ایوارڈز کی جیوری کے رکن بھی رہے لقمان احمد بھارتی اداکار دلیب کمار کے بہترین دوست تھے دلیب کمار نے انہیں ایک فلم کی کہانی بھی لکھ کر دی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اس پر فلم بنانے کے لیے کرشش کی مگر کوئی نہ کوئی بات رہ میں آ جاتی چنانچہ اب جب ان کے پاس کئی سال سے کوئی نئی فلم کا پروجیکٹ نہ آیا تو انہوں نے دلیب کمار کی کہانی پر وفا کے نام سے فلم بنانے کی تھان لی یہ ان کی ذاتی فلم تھی جس کے معامن فلم ساز کے طور پر غالباً ان کے بیٹے سکندر لقمان کا نام دیا گیا لقمان آٹھ پکچرز کے بینر تلے بنائی جانی والی وفا میں بابرہ شریف آصف رضا میر کو مرکزی کرداروں میں لیا گیا دیگر اداکاروں میں فیصل لقمان بھی تھے جو غالباً ان کے دوسرے بیٹے تھے جن کو انہوں نے اداکاری کے میدان میں اتارا وفا کے تمام گیت خالد وحید نے گائے جن میں یہ گیت دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے بہت مقبول ہوا وفا کو انیس سو اکیاسی میں ایور ایڈی پکچرز والوں نے ریلیز کیا جو بری طرح ناقام ہوئی اس کے بعد لقمان نے فلم سازی ترک کر دی چند سال بعد انہوں نے ہندوستان خصوصاً بمبئی کی فلم دنیا کے حوالے سے اپنی یاد داشتوں کو لاہور کے ایک بڑے اخبار میں لکھنا شروع کیا ان دنوں میں بھی اس اخبار میں ملازمت کرتا تھا میری ڈیوٹی راد کی تھی ایک شام جب میں ڈیوٹی پر تھا لقمان احمد دفتر آئے اتفاق سے ان دنوں میں اداکار خبیب کی یاد داشتیں کلم مند کر رہا تھا اور اس دوران انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ فلم سٹوڈیو میں اکثر لقمان اور ان کے ساتھی محفل مینوشی میں انہیں بھی دعوت دیتے مگر وہ ہمیشہ انکار کر دیتے اس سلسلے میں تصدیق کے لیے میں نے لقمان سے پوچھا تو انہوں نے نہ صرف اس بات کا بھرا منایا بلکہ حبیب کے بارے میں بھی اچھے رماس کا اظہار نہ کیا اور میں نے بھی بات آگے نہ بڑھائی کہتے ہیں وفا کے بعد لقمان نے آخری فلم قروڑ پتی کے نام سے بنائی تھی جن دنوں وہ اس کی نمائش کا احتمام کر رہے تھے اجل نے انہیں آن لیا اور وہ ہارٹ فیڑ ہو جانے کے سبب تیس جنوری انیس سو چورانے میں کو شیخ زید خسبتہ لاہور میں انتقال کر گیا ایک اچھے ادائکار اور فلمی دنیا کے ممار کے طور پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا موسیقی